تاریخ گیارہ دیفمبر دو یار فتر فمیں رات کے دف بچ کر دف منٹ فائم ف چیرن نے پوری دنیا میں رام اڈ کال کے رام فیتو کا ایک ویڈیو پرکاشت کیا جف میں نافہ نے رام فیتو کا ایک فیٹلائٹ ایمیج جاری کیا اس ویڈیو کلپ کو جب پوری دنیا نے دیکھا تو فب کے ہوش اڑ گئے پوری دنیا کی نظر بھارت و شی لنکا کے بیچ رام فیتو پر ٹک گئی کیونکہ رام فیتو کی تفویر کو ایف طریقے پر ناش تک کفی نے دکھایا اور نہ ہی ایف کے بارے میں کوئی جانتا تھا جف مدے پرفدیوں پر بحف چل رہی تھی مانوف بحف کو نافہ نے پور روپ پر بند کر دیا مطروں یہ ویڈیو بہت انٹریسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ ایف ویڈیو میں آج آپ جانیں گے آخر نافہ کے ویجیانکوں نے رام فیتو پر کیا بولا اور ان کے مطابق یہ رام اڈ کال کا ہے یا نہیں نمشکار مطروں میرا نام عشنی کمار اور آپ کا فاغت ہے گریڈ گور میں ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مد بھولنا تو چلیے ایف ویڈیو کو شروع کرتے ہیں رام ایڑ کی جدھ کال میں رام ایڑ کے رام فیتو کا وڑن کیا گیا ہے رام فیتو کو نل و نیل کی دیکھ ریکھ میں بنانے میں پانچ دن کا فمیں لگا تھا ایفہ مانا جاتا ہے کہ رام فیتو چونے کی اتلی چٹانوں سے بنا ہے یہ قریبا 48 کلومیٹر لمبا اور 3 کلومیٹر چوڑا ہے یا بھارت کے رام شرم سے شروع ہو کر شری لنکا کے پوروطر مننار دوئی پر فماپت ہوتا ہے ان چھیتروں میں فمودر بہوتی اتلا ہے رام ایڑ میں اُلیک ہے کہ یہاں پل پتھروں سے بنایا گیا تھا اور یہاں پتھر نل و نیل کے اسپرش سے پانی میں تیڑتے تھے فمودر میں ان چٹانوں کی گہرائی لگ بھگ تین فیٹ سے لے کر تیس فیٹ تک ہے کہا جاتا ہے کہ پندریوی شتابدی میں ایف پل کے جریے بھارت فیشری لنکا تک جایا جا سکتا تھا لیکن چودے فرسی میں یہ چکروات کی جلتے ٹوٹ گیا چلیے اب جان لیتے ہیں کہ نافا کے ویگیانکوں نے رام فیت اوپر کیا کہا ڈیفکوری کمیونکیشن کی نرمیت شو انشینٹ لینڈ بریج کا پرمو فال دو ایار فترے میں ریلیف کیا گیا اِف پرمو میں بتایا گیا کہ رامی شرم سے مننار دویپ کے بیچ تیف میل کی ایک شرنکھلا چٹانوں سے بنی ہے جو سات ایار فال پرانی ہے اِف میں کہا گیا کہ فینڈ بارک پراکرتک ہو فکتے ہیں لیکن ان کے اوپر رکھے پتھر کو کفی نے کہیں دور فیلا کر یہاں پر رکھا ہے یا بالو لگوک چار جار فال پرانی ہے یہ عجیب تھا کہ بالو پر رکھی چٹانیں بالو سے زیادہ پرانی ہیں اس شو میں نافا کی فیٹلائٹ تفویروں کا حوالہ دیتے ہوئے چٹانوں کی شرنکھلا پراکرتک نہیں بلکہ مانو نرمت ہے بتایا گیا دلچپس بات یہ ہے کہ رامی شرم تتھا مننار دویپ کے کناروں کی کارون ڈیٹنگ رامائڑ کال فے ملتی ہے بھو ویژیانکوں نے نافا فے لی گئی تفویروں کو پراکرتک بتایا ویژیانکوں نے اپنی وشلیشن میں یہاں پایا کہ تیف میل لمبی یا شنکلا چین مانا اندرمت ہے تتھا جف بالو پر یہ پتھر رکھے گئے ہیں وہ دور فے وہاں لائے گئے ہیں خاف بات تو یہاں ہے کہ کارون ڈیٹنگ فے جو فمیں ویژیانکوں نے بتایا وہی فمیں رامائڑ کال کا ہے نشکرش تک پہنچنے کے لیے ویژیانکوں نے فمدر کے بڑھتے جل افتر اور ویوین میکرو پارٹیکلز کی کارون ڈیٹنگ کا فہارہ لیا اففے ملے فمیں کو ویژیانکوں نے رامائڑ کال فے جوڑا تو دونوں کی ایک ہی ٹائمنگ پائی گئی لیکن اف بات کو اور بھی پکتہ کرنے کے لیے ویژیانکوں نے والمکی رامائڑ کا فہارہ لیا جس میں والمکی رامائڑ میں درج تاروں کی افتتی کا پتہ لگا کر انٹوریم فافٹ ویئر فے افکال کا فمیں نکالا گیا یہ عوضی قریباً سات ایار سال پرانی بتائی گئی اس کے بعد تب سے اب تک فمدر میں آئے جل افتر کے انترکی گڑنا کی گئی پتہ چلا کہ تب سے اب تک فمدر افتر تین میٹر بڑھ چکا ہے اور آپ کو اشعر ہوگا کہ یہ رام فیتو پانی فے اتنا ہی نیچے پایا گیا ہے ان سارے تتھیوں سے پروو ہو گیا کہ والمکی رامائڑ میں دیا ہوا فمیں تتھا رام فیتو کا فمیں ایک ہی ہے اب ویگیانک رامائڑ کال کی ٹیکنالوجی پر ریفرچ کر رہے ہیں تاکہ وہ جان فکیں کہ رامائڑ کال میں رہوڑ کا ویمان رام فیتو تدہ ایف اے ای اور بھی تتھ جن کا ریف اب تک نہیں پتہ چلا ہے وہاں پتہ لگا فکیں مطرو اگر ویڈیو پفند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایف ای اور نولیجیبل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا ایک سبسکرائب ہمارے لیے ویبرینیوم کا کام کرتا ہے جہن جہ بھارت